اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام لوگوں کو اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے پرہیز کرنا ضروری ہے اس تعلق سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اور کسی ضرورت سے اگر باہر نکلتے ہیں تو اپنے پاس سانیٹائزر رکھیں اپنے موہ پہ ماسک رکھیں اپنے آنکھوں پہ چشمہ رکھیں اور ہو سکے تو داستانے بھی پہنیں ہاتھوں میں گلفز پہنیں اور جب گھر میں واپس آئے تو وہی کپڑے نکال کر اس کو سابون کے پانی میں گھول دیں اپنا ماسک دھولیں اور اس بات کا احتیاط کریں کہ اپنے ہاتھ بھی سابون سے دھولیں بار بار ہاتھ سابون سے دھونے سے یہ وائرس ہاتھوں پہ نہیں بیٹھ سکتا اور اگر ہوتا ہے تو وہاں ہی مر جاتا ہے اور ایک بات احتیاطاً میں واضح کر دینا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں بزرگ ہیں جن کو الگ کوئی بیماریاں ہیں جیسے کہ شگر ہیں فیوری کی بیماری ہیں گردوں کی بیماری ہوتی ہے ساس کی بیماری ہے ایسے حضرات کو ایسے بزرگوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا بہت نہائیت ضروری ہے کیونکہ ان کے جسم میں اس پہلے امراض کی وجہ سے کورونا جیسے بیماریوں سے لڑنے کی صفت و قوت اتنی نہیں رہتی جتنی ایک صحت مند انسان کے بدن میں ہوتی ہے تو احتیاطاً اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے آج کے ذمہ داران کل جماعت تنظیم کے ارکان جو مولانا ازاری صاحب ہیں جماعت اسلامی کے صدر صدر ازاری صاحب ہیں اور دیگر حضرات کے ساتھ ایک اہم میٹنگ آج مالگاؤں میں ہوئی ہے میٹنگ میٹنگ میں اس بات پر چرچہ ہوئی اس بات پر گفتگوئے ہوئی کہ ابھی عید ان قریب ہے عید الفطر قریب آ رہی ہے اور شہر میں کرونا کا منگول فیلہ ہوا ہے تو ایسے حالات میں کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے کس طرح سے اس کو فیس کیا جائے تو سبھی حضرات نے اپنے اپنے اوپنین ہم کو دیئے ہیں اور شہر میں اویرنس کریٹ کرنے کے لیے کرونا کے تعلق سے یہ تیہ ہو رہا ہے کہ شہر میں سارے ذمہداران شہر کے مختلف علاقوں میں جائیں گے لوگوں سے روگرو ہوں گے لوگوں سے بات کریں گے اور لوگوں سے گزارش کریں گے اور لوگوں کو ہدایت کریں گے کہ طبیعت خراب ہے بخار ہے سر میں درد ہے یا تو کرونا کے کوئی سمٹمز اگر لگ رہے ہیں آپ کو تو آپ فورا اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا چیک اپ کرائیں گھروں میں نہ رہیں تاکہ چیک اپ ہوتا ہے اتنی باتیں آج ہوئی ہیں جو مسائل انہوں نے سامنے رکھے ہیں کہ ہسپٹلز کلین ہونے چاہیے اس کے بعد میں مریضوں کو کھانا اچھا دینا چاہیے گزا جو ہے مریض کو اچھی دینی چاہیے کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ریکاور ہونے کے لیے اچھا کھانا کر دیا گیا تو جلدی ریکاور ہوتا ہے اور ہسپٹل کا ماحول اچھا چاہیے اور لوگوں سے تاؤن کیا جانا چاہیے لوگوں سے بات کر کے لوگوں سے رو گرو تاؤن کر کے پھر ان حالات کو صدارا جا سکتا ہے ایسا ان کا ماننا ہے اس پر بھی گفت گوئی ہے